میاں چونوں کی بڑی اہم ترین سیاسی خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ یہ خبر جو ہے وہ موضوع بحث بن گئی ہے اور میاں چونوں کی عوام میں بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس خبر کو لے کر پیرز اور کریشی صاحب کی پاکستان مسلم لیگنون میں شمولیت کے حوالے سے یہ خبر ہے جو پچھلے دو دنوں سے سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے اور موضوع بحث بن چکی ہے عوام میں پبلک میں اس خبر کو لے کر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے سخت ترین تنقید کی جا رہی ہے پیرز اور حسین کریشی صاحب پر ان کے حوالے صاحب کو میں تھوڑی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پیرز اور حسین کریشی نے پی ٹی آئے کے ٹکٹ سے ایم این اے کا الیکشن کونٹیسٹ کیا قومی اسمبلی کے این اے ایک سو چالی سے اور ایم این اے منتخب ہو گئے حالیہ انتخابات میں انہوں نے ازاد امیدوار کی حسین سے الیکشن لڑا ایک جانب وہ امیدوار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے اور ایک طرف دوسرے امیدوار ہیں جو کہ ازاد حسین سے جنہوں نے الیکشن لڑا جن کیا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا تو بیسیکلی پیرز اور صاحب پیرز اور حسین کریشی صاحب جو تھے یہ بھی ازاد امیدوار کی حسین سے انہوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے اپنے آپ کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ازاد ڈیکلیئر کروایا ہوا تھا تو انہوں نے چونکہ کمپینٹ جو ہے وہ عمران خان کے نام سے کی انہوں نے ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا مانگا اور انہوں نے پبلک کے ساتھ عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں آپ مجھے ووٹ دیں مجھے کامیاب کریں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا عوام کو انہوں نے اعتماد میں لے لیا کی لیڈ سے ان کو جتوا دیا اب چار دن گزر گیا یہ الیکشن کو اور پچھلے دو دنوں سے سوشل میڈیا پر کچھانک سے خبر آ گئی کہ پیر زورسان پیشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگوں میں شموریت اختیار کر گئے ہیں اب چونکہ اس پر بہت ساری بیس مباسہ شروع ہو گیا سوشل میڈیا پر تنقید آنا شروع ہو گئے پھر عوامی ریاکشن بھی آنا شروع ہو گیا اور عوام کا رسپونڈ جو ہے وہ غم و گسے کی صورت میں تھا تو وہ ثبوت کے طور پر لوگوں نے ایک ویڈیو آگئی جس پہ وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک پینا فلکس چھپوایا جا رہا تھا وہ ویڈیو بھی سامنے آگئی اس کی بعد میں تردید بھی آگئی اس نے تردید کر دی اس ویڈیو کی کہ میں نے وہ خوشی کا خوشی چونکہ مجھے خوشی ہوئی اس کا اس ویڈیو میں بیان تھا کہ مجھے خوشی ہوئی تو میں نے خوشی کے اظہار کے طور پر وہ پینا فلکس چھپوایا اور اس مالک کا کہنا تھا جو پینا فلکس بنا تو انہوں نے کہا جی ہم تو ہر ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی آئی ڈی پر پوسٹ کرتے ہیں تو اسی صورت میں ہم نے یہ بھی ویڈیو پوسٹ کر دی ہمیں کائک کا پتہ نہیں تھا برحال انہوں نے معذرت کر لیا کہ وہ غلطی کی بنیاد پر ویڈیو اپلوڈ ہم سے ہو گئی ہے اور وہ اشتہار بھی جو ہے وہ غلطی کے طور پر ہم سے چھپکے ہم نے بینہ تصدیق کیا جو اس خبر کو جو ہے وہ پھلا دیا اشتہار بنا دیا برحال یہ ساری چیزیں جو آنا شروع ہو گئی سامنے آنا شروع ہو گئی تو عوامی اعتبار جو تھا عوام جو تھے انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بالکل خبر پکی ہے جس کے بعد مزید ڈیاکشنز جو ہیں وہ تیز ہو گئے مزید جو ہیں وہ تنقیر شروع ہو گئی مزید غم و غصے کا اظہار شروع ہو گیا تو اس کے بعد چونکہ ہم جنرلسٹ ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کی تیہ تک جائیں عوامات کسی معاملے کی جو ہے وہ جانچ پڑتال جو ہے وہ گہرائی سے کریں تحقیق کریں اچھی طرح سے جانے کی کوشش کریں کہ اس خبر میں صداقت کتنی ہے وہ خبر سچی کتنی ہے اس میں سچیائی کتنی ہے تو میں نے پچھلے دو دن سے جو ہیں پیر زورکریشی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کی تھی کہ ان سے رابطہ ہو جائے اور ان کا جو ہے وہ آفیشل سٹیٹمنٹ ہم لے لیں ان سے لیکن میں حیران تو اس بات سے ہوں کہ دو دن سے جو ہے وہ یہ خبر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے دو دن سے یہ بیس مباسہ بنا ہوا دو دن سے یہ خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گھوڑے کی طرح دھوڑ رہی ہے لیکن کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی نہ ہی پیر زورکریشی صاحب کی جانب سے کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ آ رہی ہے نہ ہی ان کے کسی پارٹی یا ان کے جو ساتھی ہمایتی لوگ ہیں ان کی جانب سے کوئی تردید سامنے آئی برحل یہ ہے کہ آج جو ہے وہ بلکہ کل بھی میرا رابطہ ہوا آج بھی میرا رابطہ ہوا اور میں نے کوشش کی کہ خبر کی صداقت تک ہم کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جائیں آج جب میری دو تین میرے پیر زورکریشی صاحب کے قریبی سورس جن کو قریب بہت قریبی سورس جو ہیں ان سے میری بات ہو گئی پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خبر جو ہے یہ غیر مستنت ہے اس خبر میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے یہ خبر جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی سچیائی نہیں ہے تو انہوں نے تردید کے طور پر یہ کہا ہے کہ پیر زورکریشی صاحب جو ہیں فیلحال وہ آزاد ہی ہیں کسی پارٹی میں نہ ہی انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ میسج بھی دیا ہے میاچنو کی پبلک کو کہ عوام جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور یہ سوشل میڈیا پر جس قسم کی بحث ہے اور تنقید ہے گم و گسے کا جو اسخار کیا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں تھوڑا صبر کریں ایک آدھے دن میں جو ہے وہ یہ معاملات کلیر ہو جائیں گے تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ ایک بطور عام شہری بطور پاکستانی شہری محضب شہری ہمیں بھی جائے کہ ہم جو سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں جب تک کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی اس خبر پر تو اس وقت تک یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک پیر زورسان قریشی صاحب کا کوئی اوفیشل کوئی ان کا بیان نہیں آ جاتا ان کے سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی تو اس خبر پر یقین کرنا میں سمجھتا ہوں کی یہ مناسبات نہیں ہے لیکن ان کے جو حمایتی ہیں ان کے جو نمائدگان ہیں ان کے جو ساتھی کارپنان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کم سکم اس خبر کی تردید کریں تردید تو بہت ساری سامنے آ چکی ہے لیکن پبلک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک پیر زورسان قریشی صاحب کی جانب سے تردید نہیں آ جاتی ان کا کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتا تو بھی آج میرے چار سورس سے بات ہوئی ہے چار ذراؤں سے بات ہوئی ہے اور ان چاروں کا یہی کہنا ہے کہ پیر زورسان قریشی صاحب اس وقت لاہور میں ہیں اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولی تفیار نہیں کی نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کریں گے لیکن تو بھی ہم انتظار کرنا چاہیے جب تک کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی اور اس طرح جو ہم ایک دوسرے کو جو ہیں وہ قرید رہے ہیں ایک دوسرے کو جو ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے بنیاد پر تو ہمیں گریز کرنا چاہیے پارٹیاں اپنی جگہ پر ہیں عزت و احترام اپنی جگہ پر ہیں عزت و احترام اپنی جگہ پر ہیں انسانیت اپنی جگہ پر ہیں اور ہم سب میاں چنو کے شہری ہیں یہ بات جو ہے بھی سب سے الانگیا ہے اور سب سے بہتر ہے بطور میاں چنو کے شہری جو ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے تو اسے ہم گریز کرنا چاہیے تنقیز سے بھی گریز کرنا چاہیے اور جو غم و گسہ ہے ہمیں اس پر اب بھی تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے تو ہم ان کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہاں کیونکہ عوام کو پیر زورسان قریشی نے اعتماد میں لیا تھا عمران خان کے نام پر اگر وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے تو بھائی آپ کو حق ہے آپ اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں آپ کو حق ہے پھر آپ ان پر تنقید کریں مرضی آپ حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا عمران خان کا جو غوٹ ہے آپ نے ان کے پلڑے میں ڈالا تھا ان کو کامیاب کیا تو اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو پھر آپ کو ان کی افیشل اسٹیٹمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے اس حق جوید کو اجازت دیجئے گا